اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام اینودین اور کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج بیٹا ہم جو ہے وہ نظریہ تانیت کو آگے نیکس ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے کیونکہ ہم نے پہلے جو ہے اس کو جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا اس کے دو پوائنٹس ڈسکس کیے تھے آج انشاءاللہ فرزر جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اب نظریہ تانیت کے اندر ہم نے انسان اور محول ان کا آپس میں ہم نے ریلیشن پڑھا تھا کہ انسان اور محول کا ریلیشن کیا ہے انسان اور محول کے ریلیشن کے اندر سٹوڈنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ انسان بھی ہے وہ محول کا غلام ہے اور محول کیا ہے انسان کا اکا ہے اب انسان ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ہم نے بیٹا جو ہے سب سے پہلے جو ہیڈنگ کو ڈسکس کیا تھا وہ تھی لباس خوراک بھی تھا پھر اس کے بعد ہم نے لباس کو ڈسکس کیا تھا ہم نے لباس کے مطلع ڈسکس کیا تھا خوراک کے مطلع کیانے کے میں نے خط سبا کے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا یورپین خطہ جات کے بارے میں بھی بتایا میں نے آپ کو اس کے بعد ٹنڈرہ کے خطہ کے بارے میں بھی بتایا تھا میں نے جو علاقے سمندرگ جو علاقے سمندرگ والے ہیں جو لوگ ان کے پاس رہتے ہیں ان کی خوراک کے بارے میں بھی بتایا پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ انسان جو ہے لباس جو ہے وہ ماحول کے مضابقی کیسے جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ آج جو ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد ہے رہائش انسان کی جو ہے وہ رہائش رہائش جو ہے اب یہ دیکھیں بیٹا جو سرد علاقے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بلکل اس طرح تکونی شیپ کے جو ہے وہ مکان بنا کر رہتے ہیں ایسے مطلب کہ لوگوں کے مکان اس لیے جو ہے وہ سلوپی یعنی کہ بلکل یہ سلوپ ہوتی ہے جو تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں کیونکہ تھنڈے علاقوں میں کیا ہوتا ہے برب باری ہوتا ہے اب برب باری جب ہوتی ہے تو برب جو ہے وہ سیرہ کر ان مکانوں سے نیچے آ جاتی ہے اگر برب جو ہے یہ بلکل چتیں اس کی سیدھی ہوں گی تو یہ چتیں جو ہے وہ آسانی سے گر سکتی ہیں جس سے بڑا جانی اور مالی نقصان ہو سکتے ہیں اس لیے لوگ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہ بلکل جو چتیں ہیں وہ ڈلان رکھتے ہیں ڈلان اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ یعنی جو برب باری ہو تو وہ برب باری آسانی سے نیچے گر جائے یا ان کو برب نیچے سرکانا جو ہے وہ آسان ہو اس طرح جو لوگ میدانی علاقوں میں رہتے ہیں میدانی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ تکونی شیب اس طرح بلکل چتیں کھلی ہوتی ہیں اس طرح ٹھیک ہے اس طرح چتیں بلکل کھلی ہوتی ہیں اب وہ جو چتیں ان کی کھلی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے اس لیے چتیں کھلی رکھتے ہیں کیونکہ رات کو جو ہے وہ ادھر سونا ہوتا ہے اور وہاں پہ گرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اکثر میدانی علاقوں میں جو ہے وہ گرمی پائی جاتی ہے اس لیے لوگ ہیں وہ بلکل چھتیں کھلی رکھتے ہیں اور بارشیں وغیرہ آتی رہتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ کوئی ڈر وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کا جو موسم ہے وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چھتیں رکھتے ہیں اسی طرح سٹورنٹ جب ہم جو ہے یہ چلے جائیں جو ریکیستانوں کے اندر اب ریکیستانوں کے اندر کیا ہوتا ہے ڈیزرٹ ایریا کے اندر لوگ جو ہے جھومپڑیاں منا کے رہتے ہیں اب جو جھومپڑیاں ہوتی ہیں ان کے اردگیر جو ہے وہ گھاس پوس لگاتے ہیں گھاس پوس اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ کوئی موزی جانور جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کمرے تک جہاں وہ رہائش وزیر ہے وہاں تک نہ پہنچ سکے پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں برفانی علاقوں کا اب برفانی علاقوں میں اگر جائیں اب دیکھیں انسان کا ماحول کے ساتھ کیا رشتہ ہے جس طرح ماحول ہے ویسے مکان منا ہے اگلو ٹائپ وہ جو ہے وہ مکان بناتے ہیں یعنی کہ جو بہت زیادہ سرد علاقے ہیں یعنی کہ کتبی علاقے ہیں سائیبیریا کے علاقے یہاں پر جو لوگ اکہ دوکہ رہتے ہیں وہاں پر اگلو ٹائپ مکانات بنا کر رہتے ہیں اب ان کا فائدہ کیا ہے کیونکہ وہ اگلو ٹائپ میں ان کو اتنی زیادہ سردی نہیں لگتی وہ جو ہے وہ ان جو ہے وہ اگلو ٹائپ جو ہے وہ جو ہاؤسیز ہیں وہاں پر جو ہے وہ رہائش فزید ہوتے ہیں اس سے نیکس پوائنٹ ہے ہمارا سٹوڈنٹس ادات و اتباہ اب جیسا ماحول ہے انسان کی ادات و اتباہ بھی بیسی ہیں اب دیکھیں ادات و اتباہ کیسی ہیں اب جو گرم خطے میں لہتے رہتے ہیں لوگ وہاں کے لوگوں کے دات و اتباہ وہ جذباتی ہوتے ہیں انوائرمنٹ گرم ہے وہ جذباتی ہیں اب وہ جو گرم علاقے کے لوگ ہیں وہ جذباتی ہونے کے ساتھ سست اور کحال ہوتے ہیں کیونکہ گرمی ہوتی ہے کام اتنا زیادہ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد وہ اس لئے سست اور کحال ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں پر بیماریوں کے خلاف خوبت مدافع بھی کم ہوتی ہیں اب جو سردلاکوں کے لوگ ہیں یعنی کہ بلکل جو ہے وہ زیادہ سردلاکوں کے نہیں جو جو ہے ایک درمیان نہیں جو سردلاکے ہوتے ہیں یعنی کہ ناز بہت زیادہ نام بہت کم وہاں کے لوگ جو ہے وہ بلکل صحت مند ہوتے ہیں پاکستان میں چلے جائیں جو ہمارے ماؤنٹینیس ریجن ہیں یہاں پر جو پتھان لوگ رہتے ہیں یا قبائلی علاقہ جات کے لوگ رہتے ہیں وہ جو ہے وہ محنت ہوں گے محنت کش ہوں گے اور اس کے بعد صحت مند ہوں گے اور اتنے زیادہ جذباتی نہیں ہوں گے بات کو جو ہے وہ تسلی سے سنتے ہیں پھر وہ جو ہے فیصلہ بھی تسلی کے ساتھ کرتے ہیں اب جو ہے جتنے بھی یورپین کنٹریز رکھا لیں وہ بھی ایسے ہیں کیونکہ ان کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جو سردلاکے ہیں وہاں میں لوگ جو ہے وہ تندرست توانہ ہوتے ہیں اور ان کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے وہ بڑے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں جو سردلاکوں میں لوگ رہتے ہیں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعہ بھی زیادہ ہوتی ہیں آگے سٹوڈنٹ جو ہے وہ مشاگل اور پیشے اب مشاگل اور پیشے بھی جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے ماحول کو جو ہے وہ دیکھ کر اپناتا ہے جو جنگلات میں انسان رہتے ہیں وہ وہاں پہ وہ لکڑیاں کارتے ہیں درختوں کی جو ہے وہ لکڑیاں کار کر ان کو جو ہے وہ مارکیرز کے اندر جو ہے وہ فروت کرتے ہیں اب جو لوگ سطح مرتفع کے علاقوں میں رہتے ہیں یا جو ہے وہ میدانوں میں رہتے ہیں وہ گلہ بانی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو لوگ جو ہے وہ ایسے میدانی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ مٹی زرخیز ہیں وہ لوگ جو ہے زراد بغیرہ جو ہے وہ بیٹا کرتے ہیں اب جو ہے وہ جہاں پر خام مال بھی اچھا ہے ٹھیک ہے خام مال بھی بہت جدہ آ رہا ہے تو میدانی علاقے بھی ہیں ٹرانسپورٹ کی سہلیات بھی اچھی ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ وہ جو ہے سنتیں وغیرہ لگاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سنتیں لگا کر جو ہے وہ ملازمتیں وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد اس سے ثابت یہ ہوتا ہے وہ ثابت کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے کہ جیسا ماحول ہوگا ویسا سٹوڈنٹ ہے انسان کو رویہ پنانا پڑے گا انسان کو ویسا لباس پہننا پڑے گا اس نظریہ جو نظریہ تانیت ہے انسان کو ویسا ہی رہنا پڑے گا انسان جو ہے وہ ماحول کے مطابق پیشے اختیار کرے گا ماحول کے مطابق عادتیں ہوگی ماحول کے مطابق جو ہے وہ رہائش جو ہے ہوگی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوا ایک دفعہ میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں ہم نے نظریہ تانیت پڑا تھا نظریہ تانیت کے اندر ہم نے پڑا تھا ریلیشنشپ جو ہے وہ ایک انسان اور انوائرمنٹ کا اس نظریہ کے اندر جو کہا گیا ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ انسان اور ماحول آپس میں یہ گہرا تعلق ہے ماحول ایک جو ہے وہ انسان کا آقا کی ماند ہے جبکہ انسان جو ہے وہ ماحول کے سامنے بے بس ہے اس کا غلام ہے جیسا ماحول ہوتا ہے انسان ویسے جو ہے وہ پیشے اپناتا ہے انسان ویسے جو ہے وہ رہنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہم نے بیٹا ڈسکس کیا تھا وہ تھا خوراک خوراک کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ ایڈیاز کو ڈسکس کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے لباس لباس کے اندر ہم نے موسموں کو ذکر کیا اور اس کے مطابق لوگوں کی لباسوں کو بھی ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے رہائش رہائش کے اندر ہم نے مختلف کتاجات کے لوگوں کے مکانات دیکھیں وہ کیسے مکان بنا کر رہ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر محول ویسا ہے پھر اس کے بعد ہم نے پیشوں کو ڈسکس کیا عدات و دوار کو ڈسکس کیا ہم نے پڑھا کہ جیسا ماحول ہوتا ہے انسان کی عادتیں ویسے ہی ہوتی ہیں ان کے کام کرنے کے طریقے ویسے ہی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم نے پڑھا تھا یہ پیشیں پیشوں کے اندر ہم نے بیٹا پڑھا کہ جیسا ماحول ہے انسان پیشے بھی اب انسان کے جو پیشیں ہیں وہ گلہ بانی ہیں کاشتکاری ہے زراد بغیرہ سند بغیرہ ہے یا لکڑیاں کارنا ہے وہ بلکل اپنے ماحول کے مطابق ہوگا کچھ انسان تجارت کرتے ہیں وہاں پہ ماحول تجارت جیسا ہوتا ہے کچھ لوگ سٹوڈنٹس پیشوں میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ مچھنیاں پکڑنا ہے ماہی پروری ماہی پروری میں وہ لوگ دریاؤں کے پاس رہتے ہیں سمندروں کے پاس رہتے ہیں وہ لوگ ماہی پروری کرتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا انشاءاللہ نیکس ٹاپک ہم نظر امکانیت کو ڈسکس کریں گے اگر بیٹا اس میں کوئی گلتی کے آپ کو جو ہے وہ یعنی کوئی گلتی بغیرہ یعنی وہ محسوس ہو رہی ہے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ ہم سے جو ہے وہ کومیٹس کے ذریعے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور اس میں اگر کوئی نہ سمجھ لگی ہو تو آپ جو ہے کوئی کومیٹس کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ادھر سے ہمیں سمجھ نہ لگے اور اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ